ہمارے آنے والے تمام مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں جی خوش آمدین کہتے ہیں اس مائن کی ڈسکوری ہے ریافتہ بھی ٹھونٹی سیکس بھی سیکس بیفور ٹرائز مائن بریازم ایشیہ کی ساب سے پرانی اور ساب سے بڑی تبکہ دنیا کی دوسری بڑی نمکی کام ہے دنیا کی سب سے بڑی مائن ہے وہ پولینڈ کے اندر ہے سر کراکو سالٹ مائن ہماری اس مائن کے اندر ٹوٹل سیونٹین لیول ہے سترہ فلور فائیس لیول سر یہاں سے اب آب ہیں اب تمام لوگ ہمارے گراؤن لیول پر واق کر رہے ہیں یہ ہمارا لیول سکس ہے اور الیون سٹوریز یہاں سے اندر گراؤن یہاں پر ورکن میں ہے تمام کے تمام لیول ٹوٹل ڈیلی کے جامدے سر کربن ایک ہزار دنکر نمک کو نکال رہے ہیں اور کربن فوچین ہنڈرڈ مائنٹرک گراؤن نمک تو دیلی یہاں سے نکالا جاتا ہے نمک کو نکالنے کے لیے جو میتھڑ ہے وہ ہے جی روم آنٹ پلر یہ فیفٹی پرسن سال یہاں سے مائننگ کیا جاتا ہے اور دونوں سائیڈے پر یہ پلر پہاڑ پر سپورن کیلئے یہاں پر پڑے جاتا ہے یہاں پر دیکھیں گے آپ نمک کا باقاعدہ آواز ہو چکے ہیں پچھے جو رہی آپ نے جو اندر گراؤن کی ہے اس کے ساتھ نمک مٹی اور جف سب تین چیزیں میکس پائی جاتی ہیں سردیوں گرمیوں مائن کے ٹمپریچر سیم رہتا ہے مائن گرمی میں ٹھنڈی اور سردیوں میں گرم ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر کا ویادر سیم ہے باہر کے موسم چینج ہوتا رہتا ہے یہاں پہ ہمیں ایک سائیڈ سے ساتھ جائیں گے اور دوسری سائیڈ سے تبدیلی والا یو ٹرن لے کے انشاءالی سی ٹرین پہ ہم ہاپس جائیں گے ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً پانچ بج گئے ہیں چار بجے تک ٹرین کا ٹائم ہے یہ بچوں کی چھوٹیوں کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم اکسٹینڈ کیا گیا ہے اور انشاءاللہ ہمارا گزر کمپلیٹ ہوگا اسی ٹرین پہ آپ تمام لوگ میرے ساتھ واپس آئیں گے کسی تار کیبل کو ٹاچ نہیں کریں گے نمی کا موسم ہے بٹا اوپر ڈی سی کرنٹ جس کی اوپر ہماری ٹرین چلتی ہے ٹھیک ہے سائیڈوں پہ اور ٹاپ پہ ہاتھ وغیرہ نہیں لگانا ہے ورنہ بندہ اوپر والی منزلے وہ دیکھتے جلا جاتے تمام لوگ آئیڈ کے ساتھ یہاں تو بھی اسی طرح یہ روم آدھے تک سال کو بائنی گیا گیا ہے اور لیٹھے پانی ہے سارا یہ ہے سر رینی وارٹر پہاڑ کے ٹاپ پائیف لیول کے مختلف کریکش جاتا ہے یہاں پرچھے سے یہ پانی یہاں پہ جمع ہوتا ہے اس پانی کو یہاں سے سپلائے کرتے ہیں یہ مارے ساتھ کے نیئر ہے سوڈہ ایس کمپنی آئی سی آئی جو کہ اس کو پراسس کر کے آپ کا ورشنگ سوڈہ تیار کرتی ہے اس کو سر کہا جاتا ہے یہ ڈیڈ سی وارٹر خدا نخواستہ تو غلطی سے انسان اگر اس کے اندر گر بھی جائے تو اس میں ڈھوپتا نہیں ہے اوپر اوپر فلوٹ کرتا ہے لائک ڈیڈ سی اگر کسی ویسل کو ہماری بات پر یقین نہ آئے تو وہ جمپ لگا سپرائیس کا ہماری بات پر یقین نہ آئی اس طرح سے سے انسانیہ سوڈہ تیار کرتی ہے تیری ہے آفر دیکھ اس کو کلوز کر کے خیلی روالی ہمارے بات پر خیلی روالی کسی نال کر رہے ہیں یہ برکن ہوں یہاں پر اس ٹیل کے ساتھ کمپ پڑ راہی اس ٹیل ابھی بھی یہ فانکشنوں دے انسانیہ سوڈہ تیار کی اچھا یہ ہماری ہے اس سوڈل کے جو آپ کے ہاں کے ساتھ چھینی اطولوں کے ساتھ کیا گیا ہے سارا مغل امپار کی کٹنگ اور ویڈھ ہینڈ کٹنگ آپ کے ساتھ چھینی اطولوں کی کٹنگ ابھی ورکر ڈرلنگ کو استعمال کر رہے ہیں سامنے جہاں سے آگے ہمارا ٹو کلومیٹر ورکنگ ایریا ہم پورچ کیا ہے نمو کی مسجد پہ جس کو بنوی ساتھ کریمش پہ پیچھوئی ہے اور یہ پورے بارلڈ میں واحد مسجد ہے جس کو نمو کی قدرتی بلوک پہ ساتھ پیار کیا گیا ہے آپ لوگ فیملی کے ساتھ آرام سے پچھے لیں گے نمو کی مسجد اوپر بیٹھ سکتے ہیں اور سکتے ہیں اوپر بیٹھ سکتے ہیں اوپر بیٹھ سکتے ہیں اور اپری فیملی کے ساتھ پچھے لیں وہے ساریش پکیٹا پہنیس پہلڈ ہے میں آپ کو پورچ کی تریس پہ ر sake کروائے ہوجی صوری میں آئیڑ بغیر کسی ملاوا اور سوڑی میں ثنالیخ مہینہ سے م солے سے 20% 1 موسیقی 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 اس کو کہا جاتا ہے جی جیل سحف الملوک لمبائی اس کی ساتھ تقریباً ایک سو تین فٹ اور گرائی اس کی ساتھ تقریباً ففٹی نائن فٹ ہے لیکن یہ واقعی ڈیڈ سی ہے خدا لخواستہ غلطی سے انسان اگر اس کے اندر گر جائے اس میں ڈوبتا نہیں ہے اور آخر میں آپ کو دکھائیں گے جی نمک میں قدرتی طور پہ اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمک کے قدرتی ڈراب سے اللہ کا نام لکھا ہو جی تو وہاں بچے ڈراب پہ دیکھیں علیف لام اور یہ ہے علیف لام اور یہ ہے تال کے ڈراب سے بارشون کے قدرتی ڈراب سے اللہ کا نام اور آپ کے رائٹ پیس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے میم یاگہ رائٹ کلر میں میم اور یدہ ریپیٹ کروں گا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میم ہے میم اور یدہ قدرتی طور پہ اور یہ نمک کے ڈراب سے اللہ کا نام لکھا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ہے جب یہاں پہ ہمارا کمپیٹ ہوئے سیر آخر میں گائیڈ کی حسنہ غائی ہوتی ہے یہ خوشی سے گائیڈ کا انعام ہوتا ہے اکھر آپ لے لیں پی اور انشاءاللہ ساتھ یہ ہمارا لیف سائیڈ پہ جانگ نہیں چھو ٹرین ہمارے یہاں بھی ہے اور تمام لوگ ٹرین سے واپس ہیں خوشی سے گائیڈ کی حسنہ غائیڈ شوارلہ ین وکھر اکٹیو صائح ، دور دو جا میک ہے نا عبر جلس ہاں بھئی حلیم بھئی جائے نے اس وقت ایک کلو میڈر ٹریک پی جا رہا ہے بھئی اٹھے گئے کوئی دیا دیا لے گے انہوں نے بھولی کیا ہے کی نہیں میں نے پینل جانا ہے بھولا سبا انجوائے کرنا چاہتے ہیں جی حلیم بھئی کیا خیالاتے تأثوراتے اتنی عرصے میں اس جگہ کا ٹور اپلود نہ کر سکی جا کیا کہتے ہیں اس بارے میں جناب سب تو زندے کی میں ساری چیزیں لیڑکی کی گئے زندہ بھی ساتھ بھی ہے ہم بہت دیکھ آیا ہے ہم جدا آگئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا جگہ ہے ہم سے یہاں پیانا چاہیے اپنے بچوں فیملی کے ساتھ آنا چاہیے کافی اچھا جگہ ہے فیسیلیٹیز ہیں ٹرین وغیرہ کیے گر کوئی بزرگنزرات یا بچے باک نہیں بھی کر سکتے اور ٹرین میں آجا سکتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے جن کو اگر یہ دبی کی بیباری ہے تو یہاں پہ بہت اچھا تیمپریزور بھی ہوتا ہے اور انوائرمنٹ بھی بہت اچھی ہے اور سارا نیچرل ہے تو آپ کو نیچرل چیزوں دیکھنے ملنے کا دیکھنے کا موقع ملنے ہاں جی ہاں جی بساں بھی ہم جا رہے ہیں ہاں جی بھائی کی طرف دہور یہ رستے میں پڑھ رہا تھا وہ سوڑا ہے کہ رستے میں توڑا سٹاپ آور ہو جائے گا اور تو یہ کافی اچھا ٹھیک سی جاتا وہ چھوٹیوں کی یہاں پہ آکے اور یہ کلام نے رستے میں بھر گئے بھی کھا ہے وہ بھی حضم بھو رہا ہے نکاح کی حد تک رستے میں بھی ہو چکا ہے کیونکہ رستے توڑا خراب تھا تو گائی پڑھ رکتی اور ہاں جی بھائی کی طرف بھی جائیں کے ساتھ پورا بھائی سافت ہے اشترلہ کالیہ اوکے اللہ حافظ کیورا ساکھ مائن سے ہم آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں